بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ داری گھوٹو میڈیکل لیپ ٹیکنالوجیس یونیورسٹی آف سیند جام شورو لیکچر نمبر 5 ہیمانوٹکس ایم سی ایس پلس ٹی پی ای کٹ کارڈ پروسیجر کافی ٹائم سے میں کوویڈ نانٹین کے ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اوپر آپ لوگوں سے ڈسکیشن کر رہا ہوں کیونکہ یہ ٹاپکس بہت زیادہ اہم ہیں آج کل کے حسابز ہے کیونکہ کوویڈ نانٹین کا ایک جو سسٹم پورا چل رہا ہے تو اس میں ہم میڈیکل لیپ ٹیکنالوجیس فیلڈ کے لوگوں کو ان ساری چیزوں کی نالج ہونا بہت ہی زیادہ اہم ہے تاکہ آگے جو ہوں ان فیوچر جو ہم اور زیادہ ساری چیزوں کو بہتر طریقے سے مینٹین کر سکیں آج کا ہمارا ٹاپک بھی اسی کے اوپر ہے جو کہ میں ہیمانوٹکس پورا مشین ایک پورا سسٹم یہ کس طرح چلتا ہے اور اس میں جو کٹ کارڈ یوز ہوتے ہیں ٹائپ آف بلڈ کمپوننٹس کلیکشن آف بلڈ کمپوننٹس کے کس طرح سارے وہ ہوتے ہیں اور اس میں کٹ کارڈ الگ الگ یوز ہوتے ہیں تو آج کا ہمارا جو کٹ کارڈ کا جو پروسیجر ہے وہ ہم ٹی پی ای کا فالو کریں گے اور اس کے سارے سٹیپس کے اوپر بات کریں گے کس طرح جو وہ ٹی پی ای جو یوز ہوتا ہے وہ فور دی کلیکشن آف کنویٹس بن جاتے ہیں ہمارے لئے تو اس کے اوپر ہم ساری جو وہ دسکشن انشاءاللہ آج کریں گے لیکچر پہ جانے سے پہلے جو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو جو وہ کلیک کریں داکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو جو وہ فق کے ساتھ محصول ہوتی رہے اور کمینٹس میں جو وہ مجھے بالکل مدبول ہیں ہماری پوری ٹیم کو مدبول ہیں حوصلہ افضائی کریں ہماری اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ اپنی سجیشنز لازمی ہمیں کمینٹس کے تھرو دیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ٹاپکس یہ جو وہ کیسے لگ رہے ہیں اور آپ کس طرح کے ٹاپکس آگے ان فیوچر جو وہ چاہتے ہیں تاکہ ان کے اوپر جو وہ میں اپنے پورے لیکچر جو وہ تیار کرو آپ کون سے لیپ کے پروسیجر کے اوپر جو وہ بات کرنا چاہتے ہیں ساری چیزیں آپ جو وہ کمینٹس کے تھرو ہمیں کہہ سکتے ہیں سٹیپ نمبر فرس جو مشین کا ہے فرسٹ آف آل جو ہوتا ہے کہ مشین کو ہم نے فیزیکلی جو وہ اوپن کرنا ہوتا ہے کور اس کا جو وہ بندی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں اس کو اوپن کرنا ہوتا ہے اوپن کرنے کے بعد ہمیں اس کو فیزیکلی جو وہ چیک کرنا ہوتا ہے سہی طریقے سے مطلب چیک کرنا ہوتا ہے کہ مشین بالکل ریڈی ہے ٹھیک ہے مشین اوکے ہے کوئی اس میں مطلب فیزیکلی کوئی ہمیں جو ہے وہ ایرر یا کوئی اسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے سٹیپ نمبر ٹو میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایک سائٹ پہ اس کا کارڈ کا سسٹم ہوتا ہے تو اس میں ہمارا جو بھی کٹ کارڈ ہوگا صحیح ہے وہ ہم اس میں جو وہ انسٹ کریں گے ٹھیک ہے انسٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں مشین کو سوچ آن ٹھیک ہے ایرو کا جو آپ لوگوں کو نشان نظر آ رہا ہے یہاں سے اس کا بٹن ہوتا ہے آن کا تو یہاں سے ہم نے جو وہ اس کو مشین کو آن کر دینا ہے آن کرنے کے بعد اس کے ڈیش پورٹ پہ ہمیں اس طرح کا جو ہے وہ ایک سسٹم پورا نظر آئے گا تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ ویدن ٹین ٹو ٹوئنٹی سیکنٹس مشین اس کارڈ کو جو وہ سکین کرے گی اسکین کرنے کے بعد جو ہے وہ پورا جو آگے جو بھی مشین نے پروٹوکول فالو کرنا ہوگا مشین ساری چیزیں ہمیں جو ہے وہ اپنے ڈیش پورٹ پہ سارے جو بھی مشین کے اسٹیپس ہوں گے جو مشین کو فالو کرنا ہے آگے جو مشین نے پروسیجر کرنا ہے وہ سارا جو ہے وہ مشین آپ کو ڈیش پورٹ پہ بتا رہے ہوتی ہے آپ نے مکملی طور پہ پیشنٹ کے سوری ڈونر کے پرک تک جو ہے وہ اپنے پورا مشین کے ڈیش پورٹ کو فالو کرنا ہے مشین آپ کو سارا بتا رہے ہوگی کہ آپ نے اب سیکنڈ اسٹیپ پہ یہ کرنا ہے تھرڈ اسٹیپ پہ یہ کرنا ہے اب آپ یہ کرنا ہے کسی بھی اسٹیپ کا اب اگر کروس کریں گے تو مشین ڈائرک آپ کو وہیں پہ جو وہ روک دے گی اور کہے گی کہ آپ نے یہ والا اسٹیپ فالو نہیں کیا اب جو آپ نے یہ والا اسٹیپ صحیح طریقے سے فالو کرنا ہے ٹھیک ہے اب کارڈ ہم نے انسٹ کر دیا کارڈ ہمارا اسکین بھی ہو گیا اسکین کرنے کے بعد جو وہ مشین جو ہمیں اس طرح کا جو وہ مشین اپنی دیش بورٹ پہ جو وہ پروم دے گی کہ ہمیں جو ہے وہ اس کا جو کور ہے ٹھیک ہے جو لڈ ہے اس کو جو ہے وہ lock unlock یہ دو سے تین مرتبہ مشین جو ہے وہ option مانگ رہی ہوتی ہے پھر ہم اس کو lock اور unlock کر رہے ہوتے ہیں ایرو کے نشان جہاں پہ لگا ہوا ہے یہاں اس جو ہے وہ button کے اوپر ہم نے press کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر جو ہے وہ مشین ہماری lock ہوتی ہے unlock ہوتی ہے lock unlock اس طرح ایک دو بار option یہ دے رہے ہوتی ہے اس کے بعد direct جو مشین سامنے جو آپ کو کہے گی کہ now this is okay ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ نے select کرنا ہے اپنا protocol جو آپ نے card insert کیا ہے وہاں سے آپ کو مشین جو ہے وہ ایک option دے گی جو کہ top کے ہوگا آپ کا وہی آپ کا جو ہے وہ card کا جو procedure ہوگا اسی کو آپ نے جو ہے وہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد ہمارا جو card کا جو protocol ہوگا وہ ہمارا select ہو گیا اس کے بعد ہم نے machine کو ساری tubing ہے جو کہ اس میں اندر ball لگے گا یہ ساری چیزیں ہم نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ machine میں جو ہے وہ ساری fit کر دینی ہے ساری لگا دینی ہے وہ کس طرح لگا دینی ہے وہ انشاءاللہ آگے میں ویڈیو بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کو ایک shot جو ہے وہ send کروں گا جو کہ پوری ہم وائرنگ لگا رہے ہوتے ہیں tubing لگا رہے ہوتے ہیں ساری کس طرح لگے گی صحیح ہے باول ہم نے جو ہے وہ اٹھانا first of all باول کو جو ہے وہ machine کے اندر جو ہے وہ بالکل fit کر دینا ہے صحیح ہے fit کرنے کے بعد یہ ساری sensor tubing جو ہے وہ ان میں colors ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم جس sensor میں ڈالیں گے وہاں پہ بھی اس کا color لگا ہوگا اور tube پہ بھی جو ہمارا tubing ہوگی اس پہ بھی ہماری جو پوری وائر ایک جا رہے ہوتی ہے اس میں color لگا ہوتا ہے کہ یہ blue color ہے green color ہے red color ہے تو آپ نے اسی sensor میں جو ہے وہ اس کو put کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ غلط put کریں گے تو machine پھر بھی آپ کو جو ہے وہ dashboard option دے گی کہ you are going to wrong اس کی جو بھی colors کی ساری system بنا ہوتا ہے تو اس کو ہم نے ساروں سب کو مطلب follow کرنا ہے ٹھیک ہے follow کرنے کے بعد ہماری یہ ساری tubing جو ہے وہ اس طرح pumping مگر اور ساری چیزیں جو بھی ہیں وہ follow ہوتی جائیں گی ٹھیک ہے step number six میں ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ہم جو بھی ہمارے پاس بیگ ہوتے ہیں ہمارا interpogulent کا بیگ ہو گیا ہمارا air بیگ ہو گیا صحیح ہے اور ہمارا plazma کا جو بیگ ہو گیا تو سارے ہم جو ہے وہ صحیح طریقے سے ڈی follow up tubing صحیح ہے ہم ان کو hang کر دیتے ہیں صحیح ہے تو یہ سارے جو ہے وہ ہمارے hang ہوں گے ہنگ ہونے کے بعد ہم ان کے کلیم فیل حال کے لیے بند کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم نے جب یہ سارے ہنگ صحیح طریقے سے ہو جاتے تو پھر اس کے بعد ہم نے ان کے کلیم جو وہ کھولنے ہیں ٹھیک ہے کھولنے کے بعد پھر ہم نے مشین کے پرائم کے بٹن کو جو وہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے سارے ہمارے بیگ ہنگ ہو گئے اس کے بعد پھر جو ہم نے کلیم جو نارمل سائن کو لگا ہوگا یا جس کو بھی ٹھیک ہے انٹی گوگلن کو تو سارے ہم نے کلیم جو ہے وہ آپن کر دینا ہے اور اس کے بعد پھر مشین کے پرائم کے جو بٹن ہے اس کو جو ہے وہ کلک کر دینا ہے تاکہ نارمل سائن بھی جو ہے وہ ٹاپ تگاہ صحیح طریقے سے جو وہ آگے آ جائے اور انٹی گوگلن بھی جو وہ ٹیوبنگ میں آ جائے ٹھیک ہے یہ ساری چیز ہماری ٹیوبنگ کے اندر جو ہے وہ آ جائیں اس کے بعد پھر ہم نے کیا جو بھی پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ ہم نے دینے ہیں وہ ہیموکلکی لیٹر کے ہوں یا جو بھی اور پیرامیٹرز جو بھی مطلب مشین ہم سے مانگ رہی ہوتی ہے وہ ہم نے سارے جو ہے وہ دینے ہوتے ہیں صحیح ہے جیسے مطلب ہمارے ڈونر ہے تو ڈونر کی جو بھی سائیکلز چلتی ہیں آگے یا جو بھی جتنا ہم نے پلازما کلیر کرنا ہے وہ ڈپینٹ کرتا ہے ان سارے جیزوں کو پرکہ اس کی ہائٹ کے اتنی ہے اس کا ویٹ کتنا ہے اور جو بھی ہمارے سارے پیرامیٹرز جو وہ آہ مشین مانگ رہی ہوتی ہے تو وہ ہم نے اس کو دینے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ پرائیمی کے بعد پھر ہم نے موڈیفائی کے بٹن کو جو ہے وہ جو ایرو کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو جو وہ جیسے ہم نے کلک کرنا ہے تو کلک کرنے کے بعد جو وہ آہ مشین جو ہے وہ ہمیں اپنے سکرین پہ ڈیش بورڈ پہ جو ہے وہ سارے وہ پیرامیٹرز کے آپشن دے گی اور ہم نے وہ آہ جو ہے وہ آگے سیلیکٹ کرنے ٹھیک ہے ہمارے جو وہ پیرامیٹرز ہوں گے وہ موڈیفائی سے جو وہ سیلیکٹ ہوتے جائیں گے موڈیفائی پہ جیسے میں ہیموگلوپن پہ آیا تو ہیموگلوپن اگر اس میں جو ہے وہ مشین کے مشین میں جو ہے وہ اگر سکسٹین لگی ہوئی ہے اس کو میں نے کم کرنا ہے تو پھر یہاں سے یہ اور نو کے جو آپ لوگوں کو آپشن جو وہ نظر آ رہے ہیں تو اگر آپ نے کم کرنے ہیں تو آپ نے ماائنس کے اس کو کلک کرنا ہے کلک کرتے جانا اور اس کے بعد اگر آپ نے ہائی کرنے تو اپنے پلس کو جو ہے وہ اس کو جو آگے کلک کرتے جانا ہے تو یہ آپ کے سارے جو پیرامیٹرز ہیں اس طرح سلیکٹ آگے ہوتے جائیں گے اور پٹ ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے اس کے کے بعد فر جو بھی ساری چیزیں ہ banda Technologies کی بھی ساری چیزیں ہوتی ہے وہ بھی ہم نے اپگریڈ کرنی ہے وہ بھی ہم سے مشین مانگ رہی ہوتی ہے یہ ساری جیسے ہی جو ہے وہ ہماری ہو جائیں گی کمپلیٹ ہو جائیں گی تو پھر ہم نے ان کو save option کو کلک کرنا ہے ٹھیک ہے save کے option کو کلک کرنے کے بٹن کو کلک کرنے کے بعد فر امنے help کے بٹن работу کلک کرنا ہے help کے بٹن کو کلک کرنے کے بعد یہ ہم نے save کے �� کڑک کر نا ہے ٹھیک ہے سیو کے بٹن کو جس طرح کڑک کریں گے تو کئلک کرنے کے بعد جو ہے وہ ہمارا یہ ساری چیزیں جو مسیل کے اندر جو وہ سیو ہو جائیں گی سیو ہونے کے بعد ہم نے جو پذو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے ڈونر کے نمی پر آم وال پر جو ہے وہ ہم نے یہ کف پریشر پرجاء یہ جو ہے وہ ہم نے باند دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے مشین سے جو ہے وہ کف کا جو بٹن ہے اس کو کلک کر دینا ہے تاکہ دونر کے عام پہ جو ہے وہ کف کا پریشر جو ہے وہ صحیح طریقے سے مینٹین ہو جائے اس کے بعد جو ہمارا فالو اپ ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے کہ ابھی ہماری مشین بلکل ہی ریڈی ہے دونر بھی ہمارا ریڈی ہے just now we have to prick the donor اس مکمل پروسیجر کے اوپر جو مطلب ایک پوری چیز dependent ہے وہ ہے ہماری پرک جتنی اچھی ہماری پرک ہوگی اتنا ہی ہمارا پروسیجر بہت ہی اچھے طریقے سے ہوگا اور ہماری ساری سائیکلز جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ آگے چلیں گی پرک اگر ہم نے صحیح وین میں نہیں کیا صحیح وین سیلیکٹ نہیں کی کیونکہ یہ پروسیجر just یہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ ہماری بلڈ ڈراؤ ہو رہی ہوتی ہے اس میں ہماری پروسیجر میں بلڈ ڈراؤ ہونے کے ساتھ ہماری ریٹن بھی جا رہے ہوتے جو ہے تو اس پروسیجر بھی کچھ ٹائم لگتا ہے تو اسے حساب سے ہمیں وہی وین سیلیکٹ کرنی ہوتی جو کہ پرمنٹ مطلب کے پرمنٹ وین ہو اور صحیح طریقے سے جو ہے وہ اس کا پورا سسٹم جو ہے وہ آگے جو ہے وہ چلتا رہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم نے وین بہت ہی اچھے طریقے سے اور صحیح والی جو ہے وہ سیلیکٹ کرنی ہے اور اس میں جو ہے وہ ہم نے پرک کرنا ہے پرک کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ مشین میں سے ہم نے ڈراؤ کے بٹن کو جیسے ہم نے پرک کر لیا بلڈ جو آگے اسی بعد ہم نے مشین میں سے ڈراؤ کے آپشن کو جو ہے وہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ڈراؤ کے آپشن کو ہم جیسے کلک کریں گے تو بلڈ ہمارا ڈراؤ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا صحیح ہمارا فرس سائیکل جو ہے ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا اب ایک سائیکل کے اندر مکمل کیا ایک پروسیجر ہو رہا ہوتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ پروسیجر کے اندر ہماری تین چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں فرسٹ ہمارا ڈراؤ کا آپشن مشین دے رہے ہوتی ہے کہ بلڈ اس وقت ڈراؤ ہو رہا ہوتا ہے ڈونر سے اس کے بعد پھر سینٹریفیگریشن کا آپشن ہوتا ہے بلڈ پھر سینٹریفیج ہوتا ہے اس کے بعد پھر ایکسٹریکٹ ہوتا ہے ہمارا پلازما یا جو بھی ہمارا پورا ایک پروسیجر فالو ہوتا ہے جو ٹی پی ای میں ہمارا وہ ہے سسٹم میں سارا تو وہ یہ ہے کہ پھر اس میں ہمارا پلازما ایکسٹریکٹ ہوتا ہے اس پوری سائیکل میں جتنا بلڈ ہوا اس میں سے جتنا پلازما مشین ایکسٹریکٹ کرنا ہے وہ ایک الگ بیگ میں ایکسٹریکٹ کرے گی الگ کرے گی اس کے بعد پھر مشین آپشن دے گی ریٹن کا کہ برونر کے اندر باقی کمپوننٹس جو ہے وہ وہ باڈی اندر ریٹن ہو رہے ہیں جیسے وہ ریٹن کا سائیکل ریٹن کمپلیٹ ہوگا تو ریٹن کے بعد پھر دوسرا سائیکل جو وہ سٹارٹ ہوگا ڈرا سے ٹھیک ہے یہ ڈرا سے سٹارٹ اپ ہوتا ہے اور ریٹن پہ پورا سائیکل ایسے ختم ہوتا ہے یہ پورے سائیکل سے اس طرح چلتے پھر ڈپینڈ کرتا ہے ڈونر کی کوئن مطلب کلیکشن کوانٹیٹی کے اوپر کہ ہم کتنی کوانٹیٹی جو وہ کلیکٹ کرنا جاتے ہیں تو اس حساب سے ہمارے سائیکل سے وہ سارے چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی زیادہ اہم چیزیں ہیں جو کہ تین میں آپ لوگوں سے ابھی شیئر کروں گا ٹھیک ہے ڈیورنگ دی پروسیجر ڈونر اٹ می بھی پوسیبل ایڈورس ایفیکٹ ٹھیک ہے اس پروسیجر مکمل پروسیجر کے اندر ہم نے ڈونر کے بالکلی پاس رہنا ہے اور نوٹ کرتے رہنا ہے کہ پوسیبل ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایڈورس رییکشن ڈونر کو ہو مطلب کہ اللہ کرے نہ ہو لیکن پھر بھی مطلب کہ کبھی کبھی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ایڈورس رییکشن کے چانسز ہوتے ہیں تو ہمیں ڈونر کے پاس لازمی طور پر ساتھ ہی رہنا ہے وہیں پہ اس پروسیجر کے دورانی ٹھیک ہے دوسری نوٹیبل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ڈونر کے ساتھ کنٹینیسلی کمیونیوکیشن میں رہنا ہے بلکل اس کو فرینلی فریلی جو ہے وہ اس کو مطلب ڈیل کرنا ہے اس کے ساتھ گپ شپ کرنی ہے ساری چیزیں کیونکہ ایک لیندی تھوڑا پروسس ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ ہم ساری چیزیں یہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اس کو موبائل دے دیں یا کوئی ٹیپ دے دیں تاکہ وہ کچھ ایسی چیزیں دیکھتا رہے اس کے ساتھ آپ باتیں کرتے رہیں صحیح اس کو مطلب اسی طرح سے جو وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جو ہے وہ کمینکیٹ بہتر طریقے سے کرتے رہیں تاکہ اس کو فیل نہ ہو اور وہ مطلب ایسی کسی سوچیویشن میں جو ہے وہ نہ چلا جائے یہ کمینکیشن اس کے ساتھ کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیورنگ دی پروسیجر پروسیجر کے دوران جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن میں جو ہے وہ نہ چلا جائے اور کنٹینیس لی اپنے بائٹلز جو ہے وہ ڈونر کے چیک کرتے رہنا ہے مکمل پروسیجر کے دوران آپ نے جو ہے وہ وقتن فوقتن جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن جو بتنے کے لیے جو ہے وہ کل سی اور ایسی چیزیں جو ہے بھی انس کو سرف کرنی ہے ڈونر کو اور اس کے بائٹلز لازمی طور پر جو ہے وہ وقتن فوقتن چیک کرتے رہنا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ دیز پرسنس مست بی پریزنٹ ڈیورنگ دی پروسیجر دیس ون ہیمارٹولوجس بی ٹیو پیتھولوجس لیپ ٹیکنالوجس ان ایکسپرٹ ایفریسٹ ٹیک ٹھیک ہے ایکسپرٹ ان ایفریسٹ ٹیکنک ان ایکسپیرینس فیلپورٹومس ٹھیک ہے ان تین لوگوں کا پروسیجر کے دوران وہیں پہ موجود ہونا لازمی ہے تاکہ مشین کا کوئی بھی ایرر ہے آئے بھی تو ایفریسٹ جو بھی ٹیکنک جاندہ ہے لیپ ٹیکنالوجسٹ تو وہ وہاں پہ موجود ہو ٹھیک ہے ایڈورس رییکشن یا کچھ بھی ایسی سیچیشن ہو تو ہمارا ہیمارٹولوجس بھی موجود ہو اور اس کے علاوہ ساتھ سارے چیزیں جو بھی ہو رہی ہوتی ہیں تو مطلب یہ سارے چیزوں کے دوران پروسیجر میں ان ایکسپرٹس کا ہونا لازمی ہے یہ وہیں پہ موجود ہوں ساری ہماری سائیکلز جو ہے وہ مکملی طور پہ ہماری جو ہے وہ آہ کمپلیٹ ہو گئی ٹھیک ہے مکملی جیسے ہماری ساری چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں تو اس کے بعد مشین ہمیں یہ والا آپشن دے گی پروسیجر کمپلیٹ صحیح ہے جیسے ہماری مشین جو وہ یہ سارے سائیکلز کمپلیٹ کر کے پروسیجر کمپلیٹ کو آپشن دے گی تو فرسٹ آف آل ہم نے کیا کرنا ہے کف پریشر آف کر دینا ہے کف پریشر کے بٹن کو ہم نے کلک کرنا ہے کف پریشر آف ہو جائے گا آف کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہماری جو ڈونر کو نیڈل لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس نیڈل کو ہم نے جو وہ نکال دینا ہے ٹھیک ہے ہماری نیڈل جو وہ ہماری نکل گئی اس کو جو وہ کیپ کرنا ہے سائیڈ پہ رکھنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ مشین ہمیں یہ پروسیجر کے کمپلیٹ کے بعد یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے اسکرین پہ جو وہ دکھا رہے ہوتی ہے کہ کتنا پلازمہ ایکسٹریکٹ ہوا ٹوٹل بلڈ کتنا جو وہ ڈرا ہوا اس کے بعد ہم نے انٹیگوگولین کتنا ہمارا یوز ہوا ہماری نورمل سلائن کتنی یوز ہوئی ساری چیزیں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کتنے سائیکلز چلے تو یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی ڈیکومنٹیشن لازمی طور پر یہ ساری چیزیں ہم نے کرنی ہے ہمارے پاس جو کٹ آ رہی ہوتی ہے اس کا جو نمبر ہوتا ہے ہم نے وہ بھی لکھ دینا ہے جو کہ ہمارے کور پر لکھا ہوتا ہے جہاں سے ہم کٹ جو ہے وہ جس اس سے نکالتے ہیں تو وہیں پہ ہی تو وہاں سے ہم نے اس کا بھی کٹ نمبر بھی جو ہے وہ اپنا لکھ دینا ہے اور ساری چیزیں جو یہاں پہ ہیں لکھ دینی ہے اس کے بعد انیشلز بھی لازمی ہے ریسپانسبل سٹاف جو کہ ایفریسٹ ٹیکنالوجسٹ ہے وہ اپنے سائن کرے گا اور ہیماٹالوجسٹ جو بھی وہاں پہ موجود ہوں گے ریسپانسبل سٹاف وہ یہاں پہ اپنی انیشلز کریں گے ٹھیک ہے پروسیجر اب ہمارا پورا جو وہ کمپلیٹ ہو گیا یہ ساری چیزیں ہو گئے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے مشین کو سمپلی ہم نے بٹن سے جو وہ آف کر دینا ہے ٹھیک ہے مشین کو جیسے ہم آف کریں گے آف کرنے کے بعد ہم جو پلازما والا بیگ ہوگا ٹھیک ہے ٹیوبنگ ابھی لگی رہے گی ٹھیک ہے جو ہمارا پلازما والا بیگ ہوگا پلازما والے بیگ کو ہم نے جو سیلر سے جو سیل کر دینا ہے سیل کرنے کے بعد جو ہم نے بیگ کو ٹرانسفر کرنا ہے بلڈ بینگ ٹھیک ہے تاکہ وہ وہیں پہ جو اسٹور ہو سکے ہمارے ٹیمپریچر پہ اس کے بعد ہم نے مشین کو آف بھی کر دیا اب ہم نے ساری جو ٹیوبنگ ہے وہ ہم نے جو وہ نکال دینی ہے ساری ٹیوبنگ ٹھیک ہے ہم نے یہ ساری ٹیوبنگ جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو وہ ساری نکال دینی ہے اور ایک کسی بھی جو ہے وہ ڈینجرس باکس میں یا کسی بھی ایسی جو وہ اس میں کر کے ہم نے اسی وقت جو ہے وہ اس کو ایک طریقے سے جو ہے وہ ڈسکارڈ کر دینا ہے صحیح طریقے سے سٹیپ نمبر ففٹین میں ہم نے یہ ہمارا پلازما کا بیگ ہے ٹھیک اس کو ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے اس کو ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے بلڈ بینک میں تاکہ فردر اس کا جو ہے وہ پروڈوکول آگے فالو ہو سکے سٹیپ نمبر سکسٹین میں ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کے جو ہے وہ ڈیفرنٹ کیونکہ یہ ہمارے پاس جتنی بھی کوئنڈلی ہوتی ہے اس کے پھر ہم نے الگ الگ بیکس بنانے ہوتے ہیں ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے دوسرے بیکس میں تاکہ ہماری ایک جو ہے وہ بیک سے ہمارے اور ڈونرز جو ہے وہ ہمارے سارا سسٹم جو ہے وہ ہو سکے ٹھیک ہے اس میں پھر ہم بناتے ہیں ڈیفرنٹ اس کے بیکس بناتے ہیں اسٹیپ نمبر سیونٹین جب ہمارے بیک مکمل طور پر صحیح طریقے سے جب ہمارے بن جاتے ہیں بن جاتے ہیں تو اس کے اوپر مارکنگ کرنا بہت ہی زیادہ اہم ہوتا ہے لیبلنگ کرنا ٹھیک ہے جس میں ہمارا ڈونر کا نام مکمل طور پر پراپرلی ہونا چاہیے ڈونر کا نمبر کیونکہ ہمارے بلڈ بینک میں اگر مطلب کہ ہم کنٹینیسلی ایک کر رہے ہیں پلازمہ کی کلیکشن تو ہماری ڈن نمبر جو ہوتا ہے ڈونر نمبر وہ لازمی مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ابھی یہ چھٹا ڈونر ہے ساتھوہ ڈونر ہے ٹھیک ہے تو اس سے صاف سے ڈونر نمبر جو ہے وہ آئی ڈی لازمی لکھنا ضروری ہے ٹھیک ہے پروڈک نیم ہمارے جیسے یہ کنورسن پلازمہ ہے تو اس کا وہ ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیٹ آف کلیکشن ڈیٹ آف ایکسپائری اس پر اسٹوریج جو بھی آپ کے پاس اسٹوریج ہے اس سے صاف سے آپ اس کے اوپر ایکسپائری بھی منشن کریں گے آپ لوگوں کو یہ جو پورا ایک بیگ نظر آ رہا ہے اسے اوپر ساری مارکنگ جو ہے وہ ہوئی ہوئی ہے اس طرح سے آپ لوگوں نے جو ہے وہ ساری مارکنگ جو ہے وہ کرنی ہے لیبلنگ کرنی ہے اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کرنا ہے اس کو اپنے پاس سیو بلڈ بینک کے اندر ٹھیک ہے بلڈ بینک کے اندر ہم جو سیو کر رہو ہوتے ہیں شیل فلائف اس کی ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی اسٹوریج کے اوپر جیسے ہم مائنس فورٹین پہ جو وہ موسٹلی ہم اپنے نارملی ایف ایف پی بھی جو ہیں وہ ہم آہ ونیئر کے لیے جو وہ سیو کر رہو ہوتے ہیں تو پلازما کنن سے پلازما کو بھی ہم جو ہے وہ ونیئر کے لیے مائنس فورٹی ڈگری سینٹی گریٹ پہ جو وہ ہم اسٹور کرتے ہیں تینکیو فار یور کانسنٹریشن انشاءاللہ نیکس لیکچر میں اور بہت سارے چیزیں ہوں گی تو امید ہے کہ آپ لوگ وہ کو بھی دیکھیں گے THANK YOU